عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے دشمنوں کی عیدوں سے تم بچو یعنی اس سے دور رہو بے حقیقی روایت ہے اور عمائی بن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کفار کو ان کی عیدوں میں مبارک بادی پیش کرنا جیسے کہ کرسمس اور دوسری عیدیں جو ان کے دین سے تعلق رکھتی ہیں یہ بالاتفاق حرام ہے عمائی بن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا جس نے کسی بندے کو اس کے گناہ یا بدعت یا کفر کے کام پر مبارک بادی پیش کیا وہ اللہ کی ناراضگی اور اس کے غصے کا شکار ہوا اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگ مشرقوں کے عید کے دن ان کے چرچوں میں ان کے عید کی جگہوں میں داخل مت ہو جاؤ اس لیے کہ وہاں اس موقع پر اللہ کا غصہ اترتا رہتا ہے کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کفار کی عید میں ان کو مبارک بادی پیش کرے اس لیے کہ جس باطل پر وہ ہیں ان سے رضا مندی کی ایک قسم ہے اور ان کو اس میں خوش کرنا ہے یہ لجنہ دائمہ